ہلو ویلکم ٹو نیو کلاس i hope so you are doing well اچھا تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کروپ کروپ کیسے کرنا ہے کسی ایمیج کو جو آپ امپورٹ کرواتے ہیں باہر سے یا کسی بھی شیپ یا اوبجیکٹ کو جو ہم باہر سے امپورٹ کروائیں اس کو ہم کروپ کیسے کریں گے کروپ مین کروپ کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کلیر کر لیتے ہیں کروپ کا مطلب ہے کہ کسی کسی سپیسفک جیسے ایمیج کی اگر بات کریں ایمیج میں سے کسی سپیسفک پوٹشن کو ہم نے کٹ کرنا ایمیج میں سے کسی سپیسفک ایریا کو ہم نے کٹ کرنا ہے اپنے یوز کے لیے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایریا ہم نے گروپ کر لیا ہے جیسے اگر مطلب اس کا ایکسٹر ایریا جو ہے جو جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ریموو کر دینا اس کو ڈلیٹ کر دینا اور جو ایریا ہمیں چاہیے سپیسفک پورشن چاہیے پکچر میں سے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم یوز کر لیتے ہیں کروپ ٹول جیسے اگر ابھی ہم یوز کریں تو اس میں یہ ایمیج میں نے سیلیکٹ کیا تو ساتھ ہی اوپر ہمیں کروپ کا اپشن نظر آ رہا ہے سب سے اوپر تو یہ کریں گے ہم کروپ تو ساتھ ہی یہ کروپ ٹول یہاں پر شو ہو جاتا ہے جیسے اس کو میں کسی بھی جگہ پر موو کرنا چاہوں یہاں پر سپوز اگر بائی ڈیفالٹ یہ والا ایریا ہے جو بھی ہائی لائٹ ہوئے بوکس تو یہ کٹ ہوگا تو یہ والا ایریا کٹ ہوگا اگر آپ کروپ اپلائی کر دیا کروپ کر لیا اس کو اپلائی کریں دیکھیں بھی باقی جو ایمیج کا پارٹ تھا وہ خود با خود ٹلیٹ ہو چکا ہے اور جہاں پر بوکس آپ کو شو ہو رہا تھا کروپنگ بوکس اتنا ایریا سیلیکٹ ہو چکا ہے اسی طرح دوبارہ سے میں نے اس کو کنٹرل زی کیا دوبارہ کریں کروپ ٹھیک ہے تو اس کو جہاں پہ بھی آپ چاہیں موو کر سکتے ہیں اس کا سائز کم زیادہ کرنا چاہیں اس کو آپ بوکس کو چھوٹا کریں ابھی میں نے شفٹ پریس کیا ہوا ہے ساتھ یہ بوکس پوز یہ والی ڈیشن میں چاہیے یہاں سے یہ تو سوری اس کو کیا کریں گے یہاں پہ بوکس پلیس کیا اس کو آپ ایڈجسٹ کریں کہیں پہ بھی ماؤس کی مدد سے اس کو مو کرویں پورے ایمیج کے اوپر یہ ہائی لائٹ ہی رہے گا وہ نیچے والا ایمیج جو اس میں آئے گا وہ آپ کو ہائی لائٹ ہو کے نظر آئے گا باقی وائٹ کلر میں وائٹ شیئر میں آپ کو نظر آئے گا جو ایڈیا نگلیکٹ ہوگا جو ڈیلیٹ ہونے یہاں پہ میں اس کو پلیس کرتا ہوں ابھی اپلائی کیا تو کیا ہوگا یہ والا ایڈیا سیلیکٹ ہو گیا یہ ایمیج کا پارٹ سیلیکٹ ہو گیا اسی طور پر دوبارہ میں کروپ میں جاتا ہوں تو ابھی اس کو اچھا اوپر اس کو سیلیکشن جو ہے اس کی سیلیکشن لائنز ہیں پہلے تو ہم یہاں سے اس کو پکڑ کے چھوٹا کر رہے تھے اسے تو ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے کرنا ہے بڑا کیا کریں گے جو اوپر آپ کو یہ سیلیکشن لائن نظر آ رہی ہے سیلیکشن لائن باقی کسی بھی یہ جگہ کے اوپر آپ کریں گے پریس تو کیا ہوگا آپ کا بوکس موو کرنے لگ جائے گا لیکن یہ جو سیلیکشن لائنز ہیں وان ٹو تھری اور یہ نیچے فور ان کے اوپر جائیں گے تو خود ہی آپ کو یہ ڈبل ایرو نظر آئیں گے یہاں سے آپ نے پکڑ کے اس کو اکسپینڈ کرنا ہے جتنا آپ اکسپینڈ کریں گے اتنا ایڈیا یہ اس طرح سے آپ کو نظر آنے لگ جائے اسی طرح ادھر سے ہم اس کو اکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں نیچے لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو نیچے لے ہیں اب یہ دیکھیں اتنا ایڈیا جو ہے ہمارا بوکس کے اندر آ چکا ہے باقی جو باہر وائل گلے میں تھوڑی پرابلم ہے تو یہ آپ کو جو وائٹ شیڈیڈ ایڈیا نظر آ رہی ہے باہر سالہ جائے گا اس کو میں اپلائی کرتا ہوں تو اتنا رہ گیا ہمارا ایمیج باقی جو باہر والا پورشن تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ سے میں لیتا ہوں کروپ ٹھیک ہے اس کو موو کروا لیں سینٹر میں یہ کہیں سے بھی آپ پکڑیں یہ سینٹر میں سائن بنا ہوا ہے اس کو ہم ڈریک کر سکتے ہیں کسی بھی ڈریکشن میں ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا آئیئے سلیکٹ کرونا ہے اس کا سائز کم زیادہ کرنا ہے جو سا آپ کا ریکوائرمنٹ ہے اس پوزہ میں یہاں سے یہ والی چکن ہے اگر یہ چاہیے یہاں سے میں اس کو کٹ کرنا چاہ رہا ہوں باکس اس کے اوپر لے ہوں میں ڈریک کر کے اس کو اپلائی کیا تو یہ ہمیں مل گیا باقی ختم اسی طرح دوارہ کرتا ہوں یہ تو تھا کہ ادھر سے ہم ڈریک کر رہے تھے تو اوپر جائیں اگر آپ ونڈو میں پراپٹی مینیو میں وہاں پہ بھی آپ کو ویلیوز نظر آ رہی ہیں جیسے یہ ویٹھ ڈبلیو لکھا ہوا ہے یہ ویٹھ کس کی ہے یہ کروپنگ باکس کی ویٹھ ہے کروپنگ باکس کی جو ابھی ہم جیسے یہ انکریز کر رہے تھے تو آپ ویٹھ میں جا کے یہاں سے بھی انکریز کر سکتے ہیں یہ دونوں سائٹ سے انکریز ہوگی لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کر لیں اسی طرح یہ ہائٹ ہے ہائٹ جیسے پہلے ہم یہاں سے سلیکٹ کر کے کر رہے تھے ایسے ایسے تو یہاں پہ ہائٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کریں گے تو دونوں سائٹ سے آپ کی ہائٹ بھی انکریز ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جتنی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کو ایسے move کروا رہے تھے box کو mouse سے یہ والی value x اور y کی x horizontal value ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی move کر رہا ہے اور y کیا ہوتی ہے جو vertical value ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نیچے لے کے آنا چاہیں value کم کریں اوپر لے کے جانا چاہیں value زیادہ کریں تو اوپر جلا جائے گا یہ وہی ہیں جیسے ہم یہاں سے mouse سے کر لیں اس کو اوپر نیچے left, right, top, bottom یہ آپ کے لئے یہاں سے کر لیں وہ تھا سیم ٹھیک ہے اس کو ہم نے apply کیا suppose یہ والی چیزیں ہم لے لیتے ہیں یہاں سے اس کو apply کیا تو ابھی دیکھیں یہ ہمارا image crop ہو چکا تو یہ تھا سیمپل سا crop tool crop کرنے کے لئے اسی طرح ایک چیز اور اس میں دیکھ لیتے ہیں sorry میں بھولنے جا رہا تھا crop ٹھیک ہے ابھی یہ image ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے کیا کہنا ہے لگ لگ parts لینے ہیں تو سیمپل بھی یہ ہے کہ ایک بار اس کو copy کر سکتے ہم ٹھیک ہے ابھی اس والی image سے ہمیں چاہیے یہ والا part اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرنا یہ والا اس کو apply کیا باقی پیچھے والی image سے یہ اگر کوئی چاہیے چیز ٹھیک ہے سپوس یہ جو پڑی ہوئی ہے کڑائی ہی کڑائی گوشت تھا یہ کیا ہے بڑے مزیگی لگ رہی ہے جو بھی ہے اس کو apply کریں یہ دیکھیں الگ لگ ابھی ہمیں مل گئے ان کا use کیا ہے کیوں کر رہے ہیں الگ لگ کہاں پہ use ہوں گی جب ہم designing کی طرف جائیں گے وہاں پہ آپ کو پتا چل گئے بھائی 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 بھائی